موسیقی 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 ناظرین اسلامبہ سٹوڈیو سے آپ کو دوبارہ خوش آمدد کہتے ہیں بات ہو رہی ہے کہ زمنی الیکشن ہوئے اس کے بعد صرف ساٹھ دن ہوئے ہیں ابھی حکومت کو آئے ہوئے اس کے بعد سے ہی اتنے جلدی ویکیوم کس طریقے سے کریئٹ ہوا اور خان صاحب کبھی اس وقت بیان آیا کہ میری شاید توجہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں تھی شاید اس کی وجہ سے ہوا لیکن کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ میشت ایک ایسی ابھی تک مشکلات ہیں تحریک انصاف کے لیے جس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے علانات بھی کیے اور اسی وجہ سے شاید مسلم لیگ نون اور باقی جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو ایک ویکیوم ملا جو اس اب الیکشن ہوئے ہیں پشاور میں بھی جو ہوا بنو میں جو آپ کے سامنے ہوا اٹک میں جو کچھ ہوا اور راولپنڈی میں ہوا جہاں سے آپ ساٹھ ہزار کی لیڈ سے جیت رہے ہیں وہاں پہ اب دو تین سو کا فرق کیا سمجھتے کہاں پہ خامیاں نظر آئی ہیں آپ کو تحریک انصاف اچھا ایسے جی کہ اب میری آپ سے گزارش یہ ہوگی میں نے رات کو بھی ایک جگہ کہا تھا اور اتفاق سے سجاد بھائی بھی دور ہمارے ساتھ تھا میں نے پھر یہی بات کرنی ہے کہ انہوں نے پوری غلل سنائی ہے اب میرے بھی دو تین شیر سن لیں اور تھوڑے سبر سے آپ نے سننا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک مشکل فیصلے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آ کے کرنے پڑے ٹھیک ہے ان ساٹھ دنوں میں ہم تو سٹھے آئی نہیں لیکن جو شور شرابہ اور جو ان کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے ہوا کیا دھرہ بھی انہی لوگوں کا تھا پاکستان کی معیشت کو بیڑا غرق بھی ان لوگوں نے کیا تھا اور ہمیں جب نیکس ٹے آکے حکومت ملی تو یہ توقع رکھتے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ سبتر ایسی روپے سے تیس روپے کر دیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک بات کا ریفرنس بھی دیا جاتا ہے اور حسد عمر صاحب کی بات کی جاتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے خود کچھ ہی کر لیں گے بزارش یہ ہے کہ ہمیں پرفارم تو کرنے دیں یہ تین گھنٹے کا پیپر ہے آپ ہمیں ایک گھنٹے کا جواب ابھی ہم نے لکھا ہے تو پیپر چھین کے ہماری ججمنٹ کر رہے ہیں اور ہمیں فیل قرار دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوہزار تئیس میں پانچ سال کی پرفارمس کے بعد صدیقی صاحب اور خان صاحب اس بات کو ذرا نوٹ رکھئے کہ پانچ سال کی پرفارمس کے بعد اگر پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ جو اللہ نہ کرے کہ جس طرح کی پریویئرز گورنمنٹ آئی ہیں اور جو عذاب اس ملک کے اوپر نازل ہوا ہے اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے حکمران اور اس طرح کے حکمران ہیں اللہ نہ کرے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو میرا خیال ہے وہ مقام خودکشی ہوگا دوہزار تئیس میں ابھی آپ دیکھئے یہاں پہ صدیقی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی یہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو پائیپ لینوں میں گھر کے اندر جو ہے وہ گیس استعمال کرتا ہے ہم سادہ سے لوگ ہیں میری امہ جان جو تھی نا ہم گزر لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ ایسا کرتی تھی کہ چولہ جلتا رہتا تھا اور اس کے اوپر ہی مطلب وہ سارا دن جلتا رہتا تھا کہ ماچس کی تیلی دوبارہ نے جرانا پڑے ابھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو صدیقی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اس کا ریزرڈ نکلے گا آپ کی انڈسٹری ٹیکسٹائل تقریباً ڈیتھ ہو چکی تھی پاکستان کی ٹیکسٹائل وہ تھی جو جرمنی اور امریکن مارکٹ کو بھی کیپچر کرتی تھی ایک دفعہ از ایر ریپورٹر میں نے سعودی عربیہ میں ایک ایکسپورٹر سے بات کی جو ٹیکسٹائل کا تھا تو میں نے کہا جی آپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تو اس لیے سعودی عرب آپ کا مال نہیں لیتا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں اگر امریکن لوگوں کی کوالٹی سٹینڈرڈ پہ اور جرمنوں اور سویس لوگوں کی سٹینڈرڈ پہ ہماری ٹیکسٹائل پوری اترتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان عربوں کے میار کے اوپر بھی ہم پورا اتریں ان کا مطلب کیا تھا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان کے جو جتنے بھی ریبیٹس تھے ایکسپورٹ پہ وہ ہم نے پی نہیں کی گیس اب ان کو سستے داموں میں مل رہی ہے بجلی ان کو سستے داموں میں مل رہی ہے ہم نیپال کو بھنگلہ دیش کو انڈیا کو اور چائنہ کو کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں میں آپ کے پروگرام میں یہ ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں کہ آئندہ چھے ماہ آپ دے دیں آپ دیکھیں ہماری ایکسپورٹ کہاں پہ پہنچتی ہیں خان صاحب میں ایک سوال پوچھتا مسئلہ یہ ہے آپ دے رہے ہیں ہماری لائیوی چیز دے رہے ہیں سنے نا جی آپ کی لائیوی ہے آپ ہی نے کیا ہے میں تو کہتا ہوں سر پاکستان بھی آپ نے بنایا تھا میاں شریف صاحب تھے محمد علی جناس صاحب پہ پاکستان نے آگے ہم آگے چلتے ہیں ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں سر ہم سنے نہیں نہیں مجھے ان کی تعریف کر لیں میں ان کی تعریف کر لیں اگر ہم پوائنٹ سے ایسے در ہو رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں میں ان کی تعریف تھوڑی سی کرنا چاہتا میں مجھے سرولر پلانٹ کی بھی بات کرنی ہے مجھے نندیپور کی بھی بات کرنی ہے جو ان کے لیے ایک ننگیپور بن چکا ہے باعث ننگ اور باعث شرم بن چکے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بجلی دی ان کا جو وی این ٹو ٹونٹی فائیو والا جو اور اس تو وہ ناروال تھا وہ جدہ میں جا کے سپیچ کرتا ہے کہ بھئی جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ تو پروڈکشن ایشو نہیں ہے یہاں تو ٹرانسمنشن ایشو ہے تو بات یہ ہے میرے بھائی آپ بات سنیں آپ نے الیکشن لڑے اب میں الیکشن کی طرف آتا ہوں اب مجھے الیکشن پہ بھی بات کرنا ہے چیک ہے بلکل الیکشن میں چونکہ میں بالکل ایک ایفیکٹیو سیلیکشن تھا سر میں چوبیس ہزار سلوٹ آپ کو کرتا ہوں کہ آپ نے بارہ ہزار ووڈ گئی اور آپ نے سارے ما شاء اللہ اتنی ککس پیک ایون فیلڈز میں بھی اگر میں الین جی پہ آپ ایکسکلوسیف پروگرام کریں آپ چھوڑے شاہد خاکانہ باشی صاحب کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ فلان آکے بیٹھ جائیں وہ میرے ساتھ بیٹھیں میں ان کو بلاوں میں ان کو چیلنج دے رہا ہوں کہ نوید اسلام کو بلاو جو بھاگ گیا ہے یہاں پہ جو آپ کی ایک کمپنی کا تھا اس پی ایس او کا تھا ہیڈ تھا میرے ساتھ اس کو بٹھائیں اور وہ جو مختلف کمپنیوں میں آپ نام نہیں لیں جی ایک پی ال کا ہیڈ تھا وہ لکھو شیخ شیط صاحب کو چھوڑ دیا میں حیران ہوں کہ میں ایک انجنیر آدمی ہوں میں ایک سپرڈ آدمی ہوں میں چیلنج ان کا ایکسپٹ کرتا ہوں شاہد خاکانہ باشی صاحب اگر مجھ جیسے چھوٹے شک سے زیادہ بیٹھنا پسند کریں تو آپ کے محترم چینلنج کے شیخ صاحب کیوں خموش ہو گئے شیخ صاحب بھی بولیں گے شیخ صاحب کی بولیں گے آپ نے دیکھیں جی وہ ان کا ریلوے اشیو ہے اب میں الیکشن کی طرف آب ٹھیک ہے الیکشن میں کیے کچھ اگر مجھے مجھے اجازت ہوتا میں بات کرلوں وقت آپ انٹرپ کریں گے آپ انٹرپ کریں گے تو میں جناب چاہے پی ہوں گا میں گزارے تو آپ سٹھے ہیں ہی نہیں میں اب الیکشن میں کیا کچھ ہوا ہے دیکھئے جب آپ سب سے پہلی بات یہ ہے میں آپ کو کہوں گا یہ آپ لکھ لیجئے کہ آج سے پہلے جتنی حکومتوں کے زمنی الیکشن ہوتے تھے حکومتیں جیت جاتی تھیں مجھے انویسٹیگیٹ کر کے بتا دیجئے کہ آر ڈی اے ال ڈی اے یا کوئی بھی جو میٹ میں ہیں کیا انہوں نے آکر رات و رات سڑکیں بنانے شروع کی کیا انہوں نے جناب علی وہ دودھ اور شہد کی نیرے بھائیں این اے ساٹھ کے علکے میں یہ میرے بھائی اسی علکے میں میں بھی امیدوار تھا پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کے بارہ لوگوں نے جن میں پڑی سینئر لیڈرشپ سی مطلب ڈیپٹی سیکٹری جنرل ڈیپٹی سیکٹری انفارمیشن سینئر وی پی شہر کا پریزیڈنٹ سیڈی کا پریزیڈنٹ سارے بارہ لوگ امیدوار تھے اور سب نے ہی کہا کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے اور کارکن ایک کو ٹکٹ دیا جائے ہم مقابلہ کریں گے نون کا دیکھیں پارٹیوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں انسان ہی بیٹھے ہوتے ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں شاہ فرمان نے گورنر کے پی کے نے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو الیکشن میں کھڑا کر دیا یہاں بھی غلطی ہوئی یہاں بھی شیخ رشید صاحب دیا انہوں معافی نہیں مانگی یہ ایک بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے یہ بڑے نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں ہر کوئی معافی بھی نہیں مانگ سکتا عمران خان کی طرح ان کا کام دنتا ہے ایکسکیوز کریں میں کہتا ہوں میں آپ کی تصیح میں آپ کی تصیح میرا مسئلہ یہ ہے میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں سنتا ہوں میں سوچتا ہوں سوچ کے بولتا ہوں میں معافی پہ بات کرنا تھا میں معافی مانگ لیتا ہوں میں ہاتھ چوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں میں صرف ایک دو زار دو میں انہوں نے دو شیٹے جیت کر میرا نواز شیف کے قدموں میں رکھ دوں گا وہ معافی نہیں مانگتے سر ایسا نہ کرے اب ایک ایسا شخص بیٹھا ہی نہیں ہے اچھا آپ الیکشن پہ بات کریں میں پھر صدیقی صاحب کی طرف سے میں تو کنوں گا کہ میں صدیقی صاحب کو سنوں اور سیکھوں اور اگرے پروگرام میں جا کے میں اس کا ریفرنس کوٹ کروں لیکن کیا کریں سجاد خان بھی مجھے موقع نہیں دے رہے گزارش یہ ہے میں الیکشن ہم آ رہے الیکشن زمنی الیکشن ہم اس وجہ سے آ رہے کہ ہم نے سرکار اس میں استعمال لے کی اور غلط فسلے کی نہ کریں نا شیخ صاحب شیخ صاحب کہاں نہیں گئے سر ہم غلط فاقی وزیر ہے وہ کہاں نہیں گئے سر ہم میرے اپنی باری پہ اگر مجھے آپ جواب دے لیں گے تو وہ اچھی بات ہوگی نا پھر لوگ بھی سن لیں گے رائل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رائل مزاج لوگ ہیں شاہی مزاج لوگ ہیں شاہی مزاج اینکر ہیں اور کتنا خوبصورت دفتر ہے اور اچھی جگہ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اگر بات نہ ہوئی آپ کی بات چلی یکہ طرف چلی تو پھر تو ٹھیک ہے پھر صاف چلی شفاف چلی تو نہ ہوئی نا اب گزارش یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑا یہ پلٹیکل ورکر ہیں ٹھیک ہے یہ گراؤنڈ ورکر ہیں ایپل ٹو ایپل اور بینانا بینانا کمپیٹریشن ہوتا ان سے پوچھ لیں اگر یہ خاکسار میدان میں اترتا تو مقابلے کی سور اتحال کیا ہوتی اللہ حافظ صدیقی صاحب تحریک انصاف کا میں مزال آتا بلکل صحیح صدیقی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو گزشتہ الیکشن ہوا آپ نے راولپنڈی کے الیکشن بھی دیکھا آپ نے کے پی میں بھی دیکھا تو یہ وہ سیٹس تھی جو عمران خان کی اور زمنی الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ یہ سیٹس آسانی سے طریقہ انصاف جیت سکتی تھی اگر کوئی گزشتہ ساٹھ پینس سٹھ دنوں میں پولیسی اکچے جو آپ کے سمجھے دیکھ کہاں پہ خامیاں ہوئی جب سجاد صاحب کی باری آئے گی تو آپ نے میرے طرف سے ان سے دو سوال کرنے اور آپ نے جواب اسی وقت دینا ہے جب وہ سوال کریں گے ایک ان سے یہ پوچھیں کہ تاسو پن بجلی کا جو منصوبہ تھا اس کو کیوں تاخیری حربیں استعمال کیے گئے اور جو تیل اور گیس کے ہمارے زخائر مل چکے ہیں ان کی نیلامی میں بھی تاخیری حربیں استعمال کیے گئے تاکہ یہ گیس امپورٹ کر سکے اور وہاں پہ کیک بیکس لی جاسکے تو یہ مین جو دو منصوبے تھے ان پہ کیوں تاخیر دیتا جہاں تک زمنی الیکشن کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پینتیس ہلکوں میں الیکشن ہوئے تھے جہاں پہ سترہ سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں تحریک انصاف نے ٹوٹل بارہ لاکھ ووٹ لیا ہے اور تمام جماعتوں نے مل کے آٹھ لاکھ ووٹ لیا ہے تو تحریک انصاف کی پوپلیٹی کس جگہ پہ کم ہوئی بارہ لاکھ ووٹ لینے والی کی کم ہوئی یا آٹھ لاکھ لینے والی کی اوورال یہ پوزیشن ہے دوسری بات جو ایک بڑا اچھا پریسیڈنٹ جو ہے اس حکومت نے ثابت کیا ہے کہ زمنی الیکشن میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے یہ شکایت نہیں کی کہ حکومتی ایوانوں سے جو ہے وہ کئی پہ سپورٹ ہو رہی ہے نہ منسٹرز کہیں جا کے تقریریں کر رہے ہیں نہ کھمبے لگائے جا رہے ہیں نہ گیس پہنچائی جا رہی ہے یا پچھلے زمنی الیکشن میں چلے جائیں جو بھی سال پہلے تک ہوتے رہے ہیں جہاں پہ جالی جو ہے ماذا اس کا نظیم صدیقی صاحب میں نے این اے سکسٹی میں خود دیکھا کہ رات پڑتی تھی شام کو شیخ رشید صاحب جاتے تھے اور ایون میڈیا کو بھی روک جاتے تھے یار میربانی کرنا دیکھیں بالکل آپ کی بات درست اور وہ دیل کرتے تھے بقیدہ دیلیں کرتے تھے ایک ایک خلقے میں آپ ایسی بات کرے ایک خلقے میں ضرور ایسا ہوا ہوگا لیکن اوورال آپ دیکھیں کہ پشاور میں سٹنگ گورنر ہے اگر وہ سٹنگ گورنر پی ایم این این یا این پی کا ہوتا تو کیا اس کا بھائی وہاں پہ ہار سکتا تھا ایک سب سے بڑی جو اس گورنمنٹ نے یا امران خان نے یہ یہاں پہ ایک روایت بنائی ریت رکھی ہے کہ زمنی الیکشن میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا جبکہ پہلے ہر کو یہ کہتا تھا کہ زمنی الیکشن تو وہی پارٹی جیتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی ایک چینج آئی ہے تبدیلی آئی ہے کہ آپ کو اپنے ووٹ کہا کہ اگر ایک سیم حلقے میں دو مہینے بعد الیکشن ہو رہے ہیں اور اگر ووٹر نے اپنا مائنسیٹ چینج کیا ہے کسی بھی وجہ سے تو ووٹ کو جو ہے خان صاحب نواز شریف صاحب نے کوئی زدادی صاحب کو پیغام بھی پیجایا اور اکتیس اکتوبر کہا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹیڈ ہے جی آل پارٹیز کانفرنس بلائے جانے کا امکان ہے اب ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بارہ عرب ڈالر کی جب بات ہوئی ہے یا آگے خان صاحب نے ملیشیا اور چائنہ کی بات کی کہ وہ ہیلپ کریں گے تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے جو ایک ویکیوم ہوا تھا وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ابھی ملتا فیل کر لیا طریقہ انصاف نے میں پہلے صدیقی صاحب اس سوال کا جواب دینے چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ مچینری اس سے بڑی اور گورنمنٹ مچینری نے کیا کرنا تھا کہ نیشنل اسیمبلی کے اپوزیشن لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے کیئرمنٹ کو آپ نے صدر کو آپ نے ارسٹ کر دیا نیب میں نیب نے ارسٹ کیا نیب نے پہلے سے کیسز بنایا گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ یا میں تھوڑی سی کلریفکیشن کروں ان کو بلائیا گیا تھا کہ آپ نے آ کے وہ پانی کا جو صاف پانی کا اس پہ آ کے آپ نے میری بات سنو پلیز انجینئر صاحب انجینئر صاحب وہاں جب وہ گھے تو انہیں اشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے تحت ان کو بٹھا لیا گیا چانون کی خلافت چار دن پہلے انیف عباسی صاحب کو میری بات پلیز انیف عباسی صاحب کو الیکشن سے چار دن پہلے پچیس جلائی الیکشن تھا اکیس جلائی کو ان کو آریسٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ نگران حکومت ہی اس وقت میں ہی کہہ رہا ہوں نگران کھان کی حکومت بہتا نہیں تھی نگران حکومت کے بیر اعظم آپ لے کے آئی تھے آپ لے کے آئی تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی اور اس پہ کیس جو ہے وہ نون لیگ حکومت بوران چلتا رہا نگران پہ اتفاق ہی نہیں ہو سکتا نگران جو پہلے تھے وہ ان کی مرضی کا نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب نے خود تجویز کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا عمران خان نے خود میں جو بات کرنا جاتا ہوں کہ میں زمنی الیکشن میں پارٹیز اندر اندر چلا جائے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کھل ہم کھلا جلسے لاہور میں تو آپ جیت گئے پھر نہیں لاہور میں تو نہیں وہ سیٹ جیتے ہیں جو عمران خان صاحب کلیم کرتے تھے میں جیتا ہوں وہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ دس ازار پہلے بھی ہم جیتے ہوئے تھے دوبارہ بھی ہم جیتے ہیں ساد رفیق نہیں وہاں پی ٹی آئی نے ٹکٹ دینے کی غلطی کی نہیں اگر پی ٹی آئی خان صاحب آخری آخری کچھ ٹائم رہا گیا میرے پاس اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے اپوزیشن اس سے پہلے بھی اپوزیشن اس سے پہلے بھی اپوزیشن وہ کام نہیں کرنا چاہتی جو دو ازار تیرہ میں دو ازار تیرہ میں جب ہماری گورنمنٹ بنی اور ہم نے ملک کو آگے چلانے کی کوشش کی چودہ میں ہماری اسیمبلی کا سامنے دردہ پراؤ لگ گیا چائنہ کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا انڈیا چلا گیا پاکستان چائنہ کا پریزیڈنٹ نے ڈی چوک اترنا تھا پوری دنیا ہم نے ایک گملہ ٹھکٹی کھڑا ہے انہیں پنجاب اسمبلی کا پیڑا کر کے رکھا اچھا آپ کام آپ کرتے نہیں ہو کام آپ کو آتا نہیں ہے سوائے کہ منی لانڈرنگ چوری آپ نے چور اور گن تھی آپ چور نہیں ہیں آپ میسٹر ڈاکو آپ چور نہیں ہیں ہم تمام اپوزیشن ملکر آئی ایم ایف نے کہا کہ لوگ نے چائنہ سے کرزے لیے سی پیٹ کی مد میں ہم وہ مہنگے کرزے لیے جس کی وجہ سے پاکستان کے معیشت کے اوپر بہت اثر ہا ہے ہم پھر اگر 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 ہمیں اگر ہمیں آئی ایم ایم ایف نہیں بتانا ہے کہ آپ نے چائنہ سے مہنگے یہ اثر سے لیے تو پھر انٹرنیشنل وہ تو ابھی بھی دیں گے تو وہ ڈائرہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو شرائط تو وہ رکھیں گے آپ کے سامنے صدیقی صاحب بات ہو رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے تھے اور اس میں کوئی چیزیں سامنے آ رہی تھی اور ابھی ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اس الیکشن کے بعد تھوڑا سا ان کو سیٹ پیک وہ کہہ رہے ہیں ابھی الیکشن نہیں کرنے ابھی کچھ چیز سامنے آنے اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمی لوڈ اور پیپلز پارٹی نے بلدیات کو سٹرانگ نہ کر کے ایک آہ سمجھے کہ وہ آپ دیکھیں الیکشن میں ان کو نقصان بھی ہوا ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کیپی میں کروں گا خان صاحب اس بات کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹرمنٹ ہے وہ بلدیاتی نظام بلکل لے کے آئیں گے صرف بات وہی ہے کہ چوزی صاحب نے جس طرح کہا کہ تین گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے آدھے گھنٹے میں اگر آپ پیپل لے کے تو جواب دینا شروع کر دیں گے تو ابھی آپ دیکھتے جائیں آگے آگے دیکھتے جائیں وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں جتنے یوسی چیئر میں نے ساتھی صاحب جتنے یوسی چیئر میں نے وہ رو رہے ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کے پی کے سسٹم کر رہے ہیں ہماری طاقت ہے یہ پل جاتے ہیں ابھی معیشت کا پہیاں چاہتے ہیں ابھی ابھی کہا جا رہا ہے کیوں نہیں لاسکتے ہیں کیوں نہیں خفزد ہے یہ پتہ ہے جو زمینی الیکشن مل کے ساتھ ہوئے ہیں پتہ ہے عمران خان عمران خان عمران خان انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا اپنے زمینی کا تجربہ ہے میں نے خان صاحب کو اور میں وصوب سے کیا سال سے زیادہ حکومت نہیں چلاتا عمران خان اتنے جیڑے ہیں میں وصوب سے بھی نہیں ہے وہ گھبرانے والا نہیں کیا کوئی آپ کوئی اگریمنٹ ہوگئے ہیں میں کچھ نہیں ہوا میں اگریمنٹ کر لیا ہے بادل آتے ہیں بادل آتے ہیں تو بارش کا پتہ جلتا ہے کہ بارش برسے گی سار یہ بارش انشاءاللہ رحمت سے برسے گی اس پاکستان کے امکہ چلی گی ہے بے فترین لوگوں کو حکومت کریں گے اچھا نائل لوگوں کو حکومت چلی گی ہے اینی ہو میں ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ ایک توجہ دیرانا جاتا ہوں بغیر کسی آدمی کو پچاس سال سے جس بندہ ایک مکان میں رہ رہا تھا اور بغیر نوٹس دیئے ہوئے کرینز آتی ہیں باہر بچے ان کو باہر آپ بات کریں جو بڑے بڑے آپ کے محل کبز میں کیا ہوتا ہوں ایک بہر بہت تو ہے ایک بولو فائٹ پرچیزر ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس کے دادے نے زمین لی کارپیشن نے نقشہ پاس کیا آپ کے پاس کیا رائٹ ہے کہ آپ کرین لے کے بغیر نوٹس دیئے ہوئی ایسا باتی ہوئی ہم نے اچھا کل آئے کل میرے پاس آپ آئیں میری جسی میں ہے گریبرز ہیں پرانے پچاس سال پچاس سال کے بنے مقام کبزہ مافی ہیں یہ لوگ انہوں نے زمین کبزہ کیوں اور ہم ان کو تکلیف ہوتے جب سے لے لی جا رہی ہیں اچھا صدیقی صاحب اس کو ایسا دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ویدن تھری فور سکس منت میں عوام کو جو بلیف ملے گا جی انشاءال اکیس بائیس کروڑ عوام کو اس کو کیا بڑی خوشکبری دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کیونکہ معیشت سب سے بڑی جو ریڈ کے ڈی ہے اس ملک کے لیے اس بہت زیادہ خطرے میں تھی اس کے لیے اب آہ جو ویزٹ ہو رہے ہیں دیکھیں اگر کسی عالمی منڈی میں پیٹرول آج سستا ہوا ہے ہم دو دنما دیکھتے ہیں نہیں کیا رینیم ملتا ہے میں جواب سجادت خانے دینا ہے سوال اگر آپ صدیقی صاحب سے کریں گے تو میں اس کا آپ کا جواب دیتا ہوں پاکستانی یہی تو کبزہ نا یہی تو کبزہ مفضی ہے کہ تائی میں ہمارا ہے کبزہ کر رہا ہم اگر اگر کسی کے گھر میں چوری ہوتی ہے ڈاکہ ڈلتا ہے تو اس وقت اس گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن گھر والے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے رپیئر کرنا شروع کرتے ہیں ری بیلڈ کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک ایک چیز یہ میرے اپنے گھر کی بھی مثال ہے ہمارے گھر ایک دفعہ ڈاکہ ڈالا دس بارہ ڈاکو آگے وہ ٹی وی فریج تک اٹھا کے لے گئے وہ ٹریکٹر ٹرالی پہ آئی تھے دور کس کا تھا یہ دور تو نائنٹی سیون کی بات آئی ہے اس پیپلز پارٹی دورتا ہے لیکن ڈاکو کے اور سے آئے لیکن اس کے بعد ہم سب بہن بھائی بیٹھ گئے والد صاحب بیٹھ گئے والد صاحب نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہم پہلے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے آشتہ آشتہ بنایا یہ سب درست ہو جائے گا آپ محنت امانداری سے آپ کام کرتے رہے اسی طرح اگر اس وقت خان صاحب اور ان کی ٹیم امانداری سے کام کرے گی ہم صافی آپ صافی بیٹھے ہیں جہاں وہ غلطی کرے گا ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے نہ ہمیں عمران خان کے گھر سے کھانا آتا ہے نہ نواز شریف نہ زرداری جو غلطی کرے گا ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے لیکن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کی نیت نظر آ رہی ہے اس کی ڈریکشن نظر آ رہی ہے جو نواز شریف نے اچھے کام کی ہے آپ نے تو ایک پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اب اگر نواز شریف کا میں آپ کو بتانا شروع کر دوں میں نیپ کورٹ میں جاتا ہوں میں نیپ کورٹ سارا کورٹ کرتا ہوں ابھی سپریم کورٹ میں چالیس کروڑ کی گھڑی بڑی ابھی سپریم کورٹ میں کیس آگے ہے جو اسلام آدھائی کورٹ نے ان کی سزا موطل کی ہے کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف کا ان کی فیملی کا نواز شریف دو ریفرنس میں بھی ان کو سزا ہوتی بلکل نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نیپ کورٹ روزانہ جاتا ہوں میں وہاں کورٹ کرتا ہوں اس میں ان کے خلاف بہت زیادہ ثبوت موجود ہیں جو پہلی بھی سزا موطل ہوئی ہے آج سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سزا موطل کرنے میں فورٹی تری پیجز کا فیصلہ لکھنے کی کیا ضرورتی سزا موطل کرنی تھی تو تین سفیہ کافی تھی اب یہ چھے نومبر سے کیس سپریم کورٹ میں دوبارہ کھلے گا اور اوپن لی وہاں ساری بات ہوگی اور وہاں ان کو سزا موطل ہونے کیا ہے آپ چیف جسٹس صاحب کو پارٹی بڑا رہے ہیں دوبارہ آپ اس میں میں اچھا انصاف کر رہے ہیں اچھے فیصلے کر رہے ہیں ہائی کورٹ نے اگر محتل کی ہے سزا تو چیف جسٹس صاحب اس سزا کو محتل کا اس کو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایک بیزنگ دینی جائے وہاں پہ کام ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں میں مجھے طور پر کہتا ہوں کہ کوئی کرپچن ثابت نہیں ہوئی ہائی کورٹ کے جو پیجز لکھیں گے اس میں ایک پیج پہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ نواز چیپ نے کرپچن کی ہے اور ہائی کورٹ نے اگر محتل کی ہے تو اس گراؤنڈ پہ کی ہے کہ یہ جو سزا دی سجاد خان صاحب آپ کا نصیم صدیقی صاحب آپ کا انجنئر افتخار چوز صاحب آپ کا خواتن عزت آپ نے پروگرام دیکھا اور سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آج آپ نے دیکھی ہے کہ کل سے بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بارہ عرب ڈالر کی بات کی جا رہی ہے کہ معیشت پاکستان کی میں جو معیشت ہے اس کو خطرہ تھا اور جو آپ کی اس ریجن میں جو ممالک ہیں اس سے بھی ہمارا جو ڈالر ریٹ وہ آپ دیکھ سکتے کہاں تک پہنچ چکا تھا اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک امید جو ہے وہ امید کی قرن جو ہے وہ باقی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وعدے دعوے جوشی خطابت میں بہت کچھ کہا گیا ہے اب عوام ابھی سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے اب کس حد تک تحریک انصاف ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں یہ آنے والے وقت ہی بتا سکتے ہیں ایک سو چھوئیس دن کا درنا وہ بھی تھا اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے آپ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے کل تک مجھے اجازت دیجئے اپنا آپ نے موقع ہے رکھیں اللہ لے کے بعد موسیقی